اور اگر آپ کو وہ امپورٹ کرنا پڑے گا تو آپ وہ سسٹینیبل ہی سولوشن نہیں ہے گیس سے تھرمل پروجیکٹ ہوتے ہیں گیس ملک میں ختم ہو گئی امپورٹیڈ گیس کی جو آپ قیمت آ رہی ہے لن جی کی آپ باتیں سنتے ہیں کہ وہ پندرہ ڈالر پر ملین بی ٹی او آپ کی کاؤس بیٹھے گی تو وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے تو ریس ہے کہ اتنا بڑا ہمارے پاس ریزرگ ہے کول کا اور اگر ہم نے اس کول سے سٹریٹ اوے پاور جنیشن کر لی تو جو بلوک نمبر ٹو جو ہمیں الوکیٹ ہو ہے اس کے اندر ہم نے کنفرم انیلیسز کر دیا کہ پانچ چیزار میگا بارٹ وہاں سے پیدا ہو سا ہے آچھا جی بہت میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زہر ایک ساری یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ دومیسٹک نیڈ جو ہے اس کے لئے انرزیز کو پورا کیا جائے دوسرا جو پاکستان کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایکانومی ہے اس کو بوسٹ کیا جائے انڈسٹریل جو سرپلس ہے وہ معیق کیا جائے تاکہ لوڈ شیڈنگز وغیرہ کے مسائل سے ہم نکل سکیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو گورنمنٹ نے انانس کیا کہ وہاں پہ جو ہے سپیشل ایکانومک زون دیں گی کہ اس کا ان ڈالر ٹرمز جو ہے ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہوگا تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ہمارے پاس آ رہی ہے کوئی ڈومیسٹک کنسورشیم آپ کے خیال میں بن سکتے ہیں کوئی چیمبرز کے یا بزنس کمیونٹی کے تاکہ یہاں پہ جا کے وہ کار سکیں دیکھے میں جو حقیقت ہے جو گورنڈ ریلیٹی ہے دیکھے میں تو سمجھتا ہوں ہمیں اپیشیٹ کرنا چاہیے سیسلی بڑی بات ہے کوئی انویسٹمنٹ اس طریقے سے اس نیچر کی پاکستان میں بڑی نوی ہے چونکہ آج جو حالات ہیں دیکھے دوزار تین چار سال اگر پہلے چلے جائیں تو ہم کوئی 5.6 6 ملین ڈالر کری بھی انویسٹمنٹ آ رہی تھی اب آپ کی کوئی ایک سوہ ارب ڈالر کری بھی اس سال ایف ڈی آئیو آ جائے گی وہ بھی نون پرڈکٹ میں زیادہ جائے گی تو یہ تو حال ہے اور جب بھائی کی انویسٹمنٹ تو آپ بھول جائیں بھول جائیں جو ملک کے حالات ہیں جب آپ کے ملک میں ہمیں آج کوئی نئے انڈسٹری نئے انڈسٹری میں چلے بھول جائیں انڈسٹری سایوائیو نہیں کر پا رہی انڈسٹری کی وجہ سے اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لے دے کے ایک option ایسی رہ گئی ہے جس میں ہم اپنی cost of doing business اور ایک resources ایسی جو available ہے ملک کے اندر ہمیں کہیں سے import نہیں کرنی بڑھائی اور یہ جو ملک کی تقدیر تقدیر کی بات کرتا ہے obviously industrial production کا جب ہم لائیں گے اور ہم یہ ہمیں گورنمنٹ کے جو chamber کی آپ بات کرتا ہے predictions کی بات کرتا ہے business community کی بات کرتا ہے دیکھیں آپ ہمیں energy دیں input کی صورت میں output آپ ہم سے لے لیں اس ملک کی exports ان حالات کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی میں نہیں کہا تو 100-200 million ڈالر ہو جائیں گی لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک quantum leap export جو آج ہم 25 سے واپس 22-20 پہ آ رہے ہیں پہتے سال ہم نے 25 کی سی کے اس پر cotton prices کا دخلتا ہے واپس ہم 20-22 پہ جا رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے 3-100 ڈالر نیچے جائیں energy نا اور نیچے جائیں تو ہم اپنے ملکوں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اگر ملکوں آگے لے جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو resources available ہیں اس پہ میجھے سمجھنے آتی ہیں ہم 17 ڈالر کے reserves لے کے بیٹھے ہیں ہم دنیا سے کہاں کہاں میں کہتے ہیں جی telecommunication میں سب سے پہلے goal کے اندر جو third goal ہے جو پہلی meeting ہو اس کے اندر تمام resources ہمیں اس کو develop کیونکہ میں ملک کی بچتا ہے یہ ہم ڈالر کو سو یہ تو ڈیٹسوں کے بہت بڑی بات ہے ایک ڈالر ہم بڑھاتے ہیں تو ہم اپنے پی 60-70 روپے ایک دن میں قرضہ چڑھا رہے ہیں مرائے کچھ کیے تو بجائے کہ ہم سو ڈیٹسوں کی باتیں کہیں جب ملک کلیپس ہونے کے بہت زیادہ تو ہمیں اپنے resources کو develop کرنا ہوگا چونکہ دیکھیں نیبر انڈیا آپ کا پروڈیس کا ایک کول سے آپ پیدا کہیں کسی resources سے thermal پہ جائیں oil or furnace oil import آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے چائنا سے آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے یہ دو نیبرنگ کنٹریز ایریا کے اندر جو افریکل لیکیشن میں ان آئیٹم پہ کمپیٹ کرتے ہیں جو پاکستان آتا ہے جو مائے تیکسٹائلز ہوں لہدر ہوں سرجکل اسپورٹ یہ وہی نمائے نیبرنگ کٹریز ہیں تو ہمیں اگر ان سے کمپیٹ کرنا ہے ان ایریاں کے اندر تو یقینی طور پہ کول ایک ایسی energy ہے جو سستی ہے available ہے اور ملک میں اس پہ کام ہوگی ہے slow ہے جب budget allocation provincial government مجھے نہیں پتا federal government ہمیں یہ پتا ہے as an industrialist کہ ہمیں جب یہ ایک energy مل جائیں مجھے نہیں پتا دو پہ ملے چھ پہ پہ ملے at least دوسرے جو مدابادل ضائع ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے سستی ملے گی پانی چھے مہینے واقعی نہیں ہوتا پانی کی صورتحال آپ کے سامنے آنے والے مہینوں سالوں میں ہم اور دیکھیں مشکلات اور oil آپ import پہلے ہی نہیں کر پا اپنی آپ کو جو صورتحال ہے آپ کے جو foreign exchange کی اور میں جی 2007 میں اپرپلی آئیل بڑا تھا کل صدام خاصتہ ایران یہ بند کرتے دو سو ڈالر پٹھول چلے جاتا ہے تو آپ really موجودہ requirement تو میں سمجھتا ہوں ایسے انویسٹرز کو really پکڑ لینا چاہیے کہ دی 200 میگا وارٹ تو نہیں چھوڑے 20 ازا میگا وارٹ اچھے جی آپ نے بات کی پکڑنے کی ڈاگر سب میں آپ کی طرف آتا ہوں پکڑنا زیر وہ فیزیکلی تو نہیں پکڑنا ہے کہ ہم نے ان کو انتنے انسیٹیو دینے ہیں کہ وہ یہاں پہ مطلب آ کے کام کریں انفرسٹرکچل کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا ایک تو ظاہر پریس میں بھی ریپورٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی 9.6 ارب روپے سے کوئی سڑک بنانی تھی جو بدین اور ٹھٹا کے طرق کراچی آئے گی نمبر ون اس پہ ایفلوینٹ ڈسپوزل سسٹم آپ نے لگانا تھا اس پہ اسلام کورٹ کے ائرپورٹ کا کام تھا اس کے حوالے سے اور کوئی ریورس آسموسز پلانٹ بھی آپ نے پیور ڈرنکنگ وارٹ کے حوالے سے ان سارے انفرسٹرکچرز پہ کتنا فیصد ان ٹرمس اف پرسنٹیج میں آپ سے پوچھوں کام ہو چکا ہے جی آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ یہ بیسک چیزیں اس کے علاوہ وارٹر سپلائی ہے ہاں جی وہ تو آپ نے جوڑا رہا ہوں کنال سے شاید اور دوسرا ہے ٹرانسوشن لائن جی اگر اس انفرسٹرکچر کی پکچر کو پورا کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی گورنمنٹ آف سندھ نے اس میں سے ذمہ لیا ہے روڈز کا روڈز کی تین سکیم ہیں نورپ کی ایک سکیم کی تین سکیم ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اگزسٹنگ انفرسٹرکچر ہے اس کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہاں سے ہم ان کو بڑی مشینریم لے جا سکیں تو وہ روڈز کے اوپر ہم نے وہ سکیم ساری اپروف کر دی وہ ساری سکیمز لانچ ہو چکی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ فیزیکل اس کے اوپر ایکٹیویٹی جو ہے فیبرری یا مارچ میں شروع بھی ہو جائے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کی سفیشن فنڈنگ کر دی دوسرا آپ نے بتایا جی ادھر تھر میں ایک ریشٹ آوس تاکہ وہاں لوگ جا کے رہ سکے ہیں سٹامپورٹ وہ کمپیٹ ہو چکا ہے ائرپورٹ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے وہ اوارڈ ہو چکا ہے کروائی تھی پلاننگ ہمارے جو پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ ہے وہاں سے اور اس اسکیم کے اوپر بھی جو ہے ہم نے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کر لیا وہ بھی فیزیکلی میرا خالی اسی پیریڈ میں فیبرری یا مارچ میں اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا اور یہ دونوں دو دو سال کے عرصے میں پوری ہو جائیں گی مچ بیفور ان کی جو ریکوائیمنٹ ہمارے انویسٹرز کی شروع ہوگی اویلیبل کرائیں وہ وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہاں پہ تھوڑی ہم سیونگ کر سکیں تو اس کے لئے وارٹر لائننگ کر رہے ہیں اس کو ایک کنال کی مکی فرش کنال کو ادھر سے جو پانی بچے گا وہ ڈیوٹ کیا جائے گا چونکہ کنال بھی کبھی دو تین مہینے سال میں بند رہتے ہیں تو اس کی متبادل کے طور پر ال بی او ڈی کا جو ویسٹ وارٹر ہے اس کو ہم ٹریٹ کر کے از این آلٹرنیٹ وہاں پہ پروائیڈ کروا رہے ہیں نبی سر پہ جہاں سے ہم اس کو پمپ کر رہے ہیں تقریباً ایک سو چھبیس کلومیٹر کی پائپ لائن کا ہے پروجیکٹس ہم نے گورمیٹ آف سندھ نے نبی سر کے لیویل سے تھر کول سے نیچے یہ آپ ٹو پمپ اٹ جیس پائپ سے ہوگی اور پائپس کے ذریعہ ہم اس کو ٹرانسپیٹ چلے گی تو اس ساری سکیم ہم تقریباً ایک سو چھبیس کلومیٹر سے پانی ہم لکھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی تقریباً ہماری تیاری کمپلیٹ ہے ہمارے پروڈیکٹس بن چکے ہیں انگرو کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اس کی ساری تیکنیکالٹیز پوری کی ہیں اور اس پہ بھی ہمیں اور انگرو کے اوپر اور دوسرے جو ہمارے انویسٹرز ہیں they are quite satisfied کہ ہم ٹائم پہ ہیں ہم کئی لیٹ نہیں ہے ایک جو ایشو ہے وہ ہے ٹرانسمیشن لائن کا کہ جس پہ ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس وقت پلاننگ کمیشن میں ہماری ایک سکیم ہے جو کہ دھر سے لے کے مکیاری تک اس کو تین ہزار میگا وٹ کی ٹرانسمیشن کرے گی جس میں سے پہلا یہ انگرو کا یہ انشاءاللہ ہوگا اور دوسرے بھی جیسے میں نے بتایا چائنا تری گوجز ہے اور ایکل ہے اور گلوبل وائننگ کمپنی یہ تین چار کمپنیاں ادھر کام کر رہی ہیں مختلف اسٹیجز کے اوپر تو ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ہم دس ہزار میگا وٹ کا جب ہم ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں تو ہمیں مزید کمپنیوں کو بھی لانا ہوگا وہاں پہ لیکن اس سب کا دارومدار یہی ہوگا کہ جب ہم ٹرانسمیشن لائن اور دوسرے جو ہمارے انٹرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں اس میں سیریسنس ہوگی تو ہماری یہ انویسمنٹ جلدی ہو جائے میں کیسے سب آپ کی طرف آنا چاہوں گا دو بنیادی سوال میں یہاں پہ آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں ایک تو ظاہر ہے کہ لوگ اس انتظار میں کہ جی تھر میں بجلی بننا تو بجلی ظاہر ہے کوئی ڈبوں میں بند کر کی تو نہیں لے جا سکتی اس کو نیشنل گریٹ تک پہنچانے کے لیے you need a transmission line transmission line کا جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آکے planning commission پہ جا کے ظاہر ہے کہ جی وہ federal government کے ذمہ ہے جس طرح آپ سیکرٹری صاحب نے بھی بتایا ہے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ کون سے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہائیڈلز ہیں اور وہ کس طرح دور کی جا سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ do you really think we need some legislation کہ اگر elections کے بعد کوئی government change ہوتی ہے کسی اور پارٹی کی government آتی ہے تو یہ project پھر اپرپلی ایک دفاع بند نہ ہو جائے legislation سے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلی اگر کوئی government next parliament وہ قانون بدل سکتی ہے تو legislation سے تو نہیں ہوتا بات یہ کہ ایک national commitment ہونی چاہیے اور وہ جیسے جنوزداغہ صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک understanding develop ہو رہی ہے اور government ایک monolithic ایک ذہن ایک آنک ایک زبان کی نہیں ہوتی ہے اس میں بہت سارے forces ہوتے ہیں تو پہلے تو بالکل ہماری کوئی constituency نہیں تھی تھرکول کی اسلام آباد میں اب ہے اور مخالف بھی ہے لیکن جو planning commission کا مسئلہ ہے وہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے planning commission نے جو new growth strategy بنائی ہے وہ میں بحیثیت advisor minister publicly اس کو میں نے oppose کیا ہے اور planning commission کو پتا تھا کہ میں oppose کر رہا ہوں اور انہوں نے ایک international conference کی اس کے اوپر اور مجھے نہیں بلایا اس لئے ان کو پتا تھا کہ میں oppose کروں گا اس میں وہ جو اتنی اتنی خطرناک strategy ہے وہ پاکستان اگر اس وقت انیسویں صدی میں ہے تو وہ ہمیں چودویں صدی میں پہنچا دے گا کیونکہ اس strategy کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں infrastructure کی over supply ہے oh my god پاکستان میں ضرورت سے زیادہ infrastructure موجود ہے اور ہمیں infrastructure میں invest کرنے کی ضرورت نہیں ہے markets کو آپ efficient کر دیں تو سب کچھ ہو جائے گا یہ پتہ نہیں ہوا میں باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے زمینی قسم کی یا common sense کی بات بھی نہیں ہے میرے خیال میں اور یہ یہ جب تک اسلام آباد میں planning commission سے یہ نظریہ کو نکال کے پھیکنی دیا جاتا تب تک ہم ترقی طرف نہیں جا سکتے اور میں business community سے یہ کہوں گا کہ آپ کا شاید بلکہ strong word use کروں گا آپ کا فرض ہے کہ آپ economic policy پر lobbying کریں اور اس وقت اگر بجلی کا بہران ہے تو business community بھی responsible ہے جنرل مشرف کے دور میں ایک میگا وارٹ power station نہیں لگا لیکن business community نے pressure نہیں لالا government کے اوپر کیا power بنائے صحیح so I think business community کا ایک failure رہا ہے پچھلے سانٹھ سال پہ کہ وہ policy level intervention نہیں کرتی ہے حکومت کے ساتھ ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا ایک تو اب یہ بتائیں کہ you are running میں اگر کہوں pilot project کہ آپ کی success جو ہے وہ پیچھے بہت ساری successes کی line جو آپ سمجھ لیں they are waiting in queue کہ آپ successful ہوں گے تو وہ بھی ہوں گے ابھی تک کی آپ کی جو interaction ہے what lessons have you learned آپ کے خیال میں کونسی چیزیں جو ہونی چاہیئے تھی نہیں ہو رہی ہیں پہلے چیز تو میں یہ بتاؤں جی کہ جو چیز اچھی ہوئی ہے کیونکہ ہم بہت easily criticize کرتے ہیں لیکن جس وقت ہمارا یہ joint venture حکومت سین کے ساتھ ہوا there was a lot of skepticism ہم corporate sector سے تھے لیکن you know my all compliments to the provincial government کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس sense of urgency کے ساتھ انہوں نے کام کیا اگرچہ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا لیکن سے ہوئی اور اس کے اندر بھی provincial government کی بہت support تھی وہ تھا کہ اتنے بڑے project کرنے کے لیے جہاں پہ تقریباً تین ساڑھے تین billion ڈالر کی investment چاہیے آپ کو ایک comprehensive fiscal incentive package چاہیے تھا وہ اس میں different you know provincial government and federal government کی ادارے and you know dozens of presentation کے بعد ECC نے اس کو approve کر دیا ہے thر کو انہوں نے declare کر دیا ہے special economic zone اور اس کے علاوہ جو یہ projects ہوں گے mining and power generation کہ ان کو 20% internal rate of return ملے گا جو کہ دنیا میں اس وقت کہیں نہیں ہے تو اس حساب سے یہ بہت ایک incentivize کر دیا ہے اب ایک چیز ہوتی ہے sense of urgency دیکھیں ہم ایک corporate sector سے ہیں ہم کوئی research project تو کرتے نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں کرنے چاہیے تو اس وقت دو issues جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت ایک sense of urgency کے ساتھ infrastructure کا closure کرنا ہے اور میں تو minister صاحب سے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ideal opportunity ہے یہ joint energy working group والے چائنیز financial institution کو لے کے آ رہے ہیں اگر closure ہے اور ہمارے پاس سکت نہیں ہے infrastructure project کو finance کرنے کی تو mining and power generation کے ساتھ ہم اس کو club کر سکتے ہیں اور secondly میں بارہا پر زور الفاظ میں کہوں گا ہمیں circular debt کا issue resolve کرنا ہے اگر circular debt کا issue resolve نہیں ہوا ہم نے اگر اس کی financing activity شروع بھی کر دی تو financial close نہیں ہو پا ہے اچھے جی انجب آپ سے میں یہ پوچھنے چاہوں گا جس طرح کیسے صاحب نے point out کیا کہ ظاہر ہے آپ کی ایک leverage ہے گورنمنٹ کے اوپر آپ کو ایک ظاہر ہے آپ پڑے لکھیں محضب بزنس community استعمال نہیں دیکھیں جی ظاہر آپ محضب پڑے لکھے لوگ ہیں یہ نہیں کہ جس طرح سڑکوں پہ لوگ آ جاتے وہ آپ سے expect بھی نہیں کرتے but آپ کا جس لیول پہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ interaction ہوتا ہے ایک psychological pressure number one کہ اس گورنمنٹ پہ آپ یہ ڈالیں کہ جی اس project کو timely پورا کریں اور اس کے جو federal گورنمنٹ نے خاص طور پہ planning commission نے جو component کرنا ہے وہ پورا کریں number one اور number two آپ یہ awareness پیدا کریں بزنس community کے اندر کہ خدا نہ خاصتہ اگر election کے بعد ظاہر ہے گورنمنٹ change ہوتی ہے policy change نہ ہو اور یہ تصل سوچ کے ساتھ projects چلتے رہے دیکھیں جہاں اپنے بات کے کہ نئی گورنمنٹ آئے یا کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہمیں تو ہمیشہ یہ کہا دیکھیں جیسے چارٹر آف democracy بنائے ہم نے یہ ہر issue پہ بات کرتے کہ دیکھیں آپ کو چارٹر آف economy بنا جائیے کہ کوئی گورنمنٹ ہو کوئی گورنمنٹ آئے یہ جو basic بنیادی بات نیشنل انٹریس کی باتیں ایک نو بھی روڈ میپ کہ اس پہ تمام پارٹیز اگری ہیں کہ یہ چیز چلے گی اور جہاں تک یہ بات کچھ حد تک تو بلکل صحیح ہے کیسر صاحب کی مہتر میں بہت احترام کے ساتھ جب آپ بلٹری گورنمنٹ ہو تو وہاں آپ بات دیو جو بات بات کر سکے ہیں اب اسٹیکولڈرز ہوتے ہیں تمام بورڈ سے ہوتے ہیں اور یقینی گورنمنٹ ہماری بات سنتی ہے اور یہی وجوہات ہے ہمارے خود ان کے ساتھ زبیہ موتی والا چیمبر کے نمائن دیں تو آج گورنمنٹ کے اندر خود موجود ہے اسٹیکولڈرز اور لیکن دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ یا اس طرح سے پوشنی گورنمنٹ کے اپنا طریقے کہا ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ خالی گورنمنٹ کو یہ ایک آدمی یا انڈویجیل کا نام نہیں لیکن بنیادی بات یہ پہ میں خیال ہے سب اگری ہیں اور یہ آج مقصد بھی تھا کہ انرجی کا سیویر کرسیز ہے اس کو حلونا چاہیے اور ایک ہی ہمارے پاس جو میں سمجھتا ہوں دیکھیں وینڈ کی بات آپ کرتے ہیں پتہ کپ کی بات کرتے ہیں سولر کی بات کرتے ہیں آپ دو شرم بہت اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں جی اگر چلا تو پانچ سو سال تک پاکستان کی بات چل پڑا میں نہیں کہتا دو لاکھ میگا وارٹ ہوگی میں کہتا اگر نظر بھی آرہا ایک تو بجار ایز سیکٹری آپ کا جو ورشن ہے وہ اپنی جگہ پہ but you are son of the soil you are citizen of پاکستان اس پرسنل کیپسیٹی میں آپ ذاتی طور پر کتنا مطمئن ہے کہ ایک کمیٹمنٹ آپ کے خیال میں موجود ہے اور ہم اس کو کر سکیں گے یا یہ محض مطلب گفتگوئی ہے سیاسی میں اس جوب پہ دوسری دفعہ ہوں اسے پہ اہلے میں سیکرٹری مائز ان میرے دیولی پرسنل میں جب ہم کام کر رہے تھے تو اس میں جب انگرو کو اس وقت یہ آئیڈیا میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ ہم ایک پابلک ریزیسٹنس ملی تھی اور تھر کول کے بارے میں جو مسکت کنسپشن بہت تھے ہر لیول پہ کچھ لوگ سمجھتے نہیں تھے کچھ لوگ اس کو سمجھنا چاہتے نہیں تھے کچھ lobbies تھی which did not want to work تو اس وقت جو ریزیسٹنس ہمیں اس پروجیکٹ کے اوپر مل رہی تھی لیکن آج جو ہم میں جب دوسری دفعہ آج سیکرٹی کول انرجی کو وینڈل کر رہا ہوں سنس تری فور مات میں بہت زیادہ انوارمنٹ کو دیکھ رہا ہوں اور اب اس وقت فیڈل گارمنٹ میں پرونشل گارمنٹ کے مختلف اداروں میں ہر جگہ پہ ہمیں ایک پوزیٹیوٹی نظر آتی اچھا جی بہت شکری آپ ناظرین سر ہمارا ٹائم قتم ہوگی آپ سے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر مزید آپ کو بلائیں ناظرین جس طرح انہوں نے بات کی ڈاگر صاحب نے کی ایک مصبت تبدیلی حکومتوں کے اندر اور اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھے وہ لوگوں میں یہ دیکھ رہے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو آویرنس ہمارے اندر ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے اندر آویرنس ہو یا نہ لاتا ہوا دیکھ سکیں میں شکریہ آدھا کروں گا اپنے محزوز مہمانوں کا یونس ڈاگر صاحب آپ کا بہت شکریہ انجم نصار صاحب آپ خالد منصور صاحب آپ شکریہ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے مزبان یاکوب ماکو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ